بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو دیلاہور گیریزن سکول آنلین کلاسز ٹوڈی دی ایس منڈے ویلکم ٹوڈی ایسی ٢٠ دیسیمبر ایم یور پاکسترڈیس ٹیچر لیٹس سٹارٹ آور لیکچر مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر ٹو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پاکستان موومنٹ این ایمرجنس آف پاکستان اس کو ہم پہلے ہی ریڈ کر چکے ہیں اس کے بہت سے ٹاپک اس کا فرس ٹاپک ہم نے ریڈ کیا تھا تحریک پاکستان کا پس منظر بیگرانڈ آف پاکستان موومنٹ یعنی پاکستان بننے کے لیے جو کوشیں کی گئی تھی جو پلاننگ کی گئی تھی وہ کیسے شروع ہوئے اور کس طرح سے اس کو عمل میں لائے گیا اس کے بعد تحریک الگرڈ اور سر سید احمد خان کے سر سید احمد خان نے برے صغیر کے جو مسلمان تھے انہیں ایڈگیٹ کرنے کے لیے جو کام سر انجام دیئے تھے اس کے بارے میں ہم نے ریڈ کیا تھا ان کی سائنٹیفک سوسائٹی جو غازی پور میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ایم ایو کالیج یونیورسٹیز اور سکولز بنائے تھے الیگرڈ سکول دی الیگرڈ سکول کے نام سے جو بعد میں کالیج بن گیا تھا اور نائنٹین ٹوینٹی میں اسے یونیورسٹی بنا دیا گیا تھا اس کے بارے میں ریڈ کیا ہم نے اس کے علاوہ ان کا جو رسالہ تھا اسباب بغاوت ہند اس کے بارے میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ وہ ایٹین ففٹی سیون میں انہوں نے جنگ ازادی کے بعد دیکھا اور اس کے جو اسباب تھے کہ کیوں وہ جنگ ازادی میں مسلمان ہارے تھے اور کیا کیا اس میں معاملات پیش آئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے انگریزوں کو آگاہ کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے پڑھائے تقسیم بنگال نائنٹین زیرو فائف کے بارے میں کہ تقسیم بنگال سے مسلمان خوش تھے جبکہ ہندوستان ہندو جو تھے وہ خوش نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کافی کچھ دنگا وساد کیا اور انگریزوں کو آخر کار ان کی بات ماننا پڑی اور تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا شملہ وفت کے بارے میں ہم نے پڑھا نائنٹین زیرو سکس میں ریپیوٹیشن گیا تھا لارڈ منٹو سے ملنے کے لئے ملاقات کے لئے وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کی ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے جو کہ مسلمان آگے لے کر جا سکے اسی کی وجہ سے نائنٹین زیرو سکس میں مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ کا قیام ہوا اور اس کے جو اہم نقات تھے وہ انگریزوں کا روئیہ اس کی وجہ سے پیش آیا اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات و واقعات تنگ کر دیئے گئے تھے اس کی وجہ سے آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے ہمارا فرس ٹاپک ہے منٹو مارلے اسلاحات نائنٹین زیرو فائف پیش نمبر ٹونٹی پونٹ کا لاسٹ لائن ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے آج منٹو مارلے اسلاحات نائنٹین زیرو فائف نائنٹین زیرو فائف میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بیچینی بڑھ گئی بڑھ گئی تھی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے حالات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لئے کچھ اسلاحات مرتب کی برطانوی پارلیمنٹ نے ان اسلاحات کے بل کو انڈین کانسلز ایک نائنٹین زیرو نائن کے نام سے پاس کیا عام طور پر ان اسلاحات کو منٹو مارلے اسلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان اسلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کانسلوں میں توصیح کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا جدہ گانا انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گی مسلم لیگ نے جدہ گانا طریقہ انتخاب کے نفاظ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممران مسلمان نے تین سال قبل یعنی نائنٹین زیرو سکس میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا یعنی نائنٹین زیرو نائن میں جو منٹو مارلے نے مل کر اسلاحات کیے تھے وہ نائنٹین زیرو سکس میں مسلمان آلڈری منٹو سے ڈسکس کر چکے تھے جب ان کا شملہ وفد گیا تھا شملہ ریپیٹیشن کے ساتھ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے وہیں پہ ان سے یہ مطالبات رکھے تھے جو نائنٹین زیرو نائن میں بل پاس ہوا اسے انڈین کانسل ایکٹ کے نام دیا گیا تھا جبکہ اس کو عام طور پر یاد جو گیا جاتا ہے لوگ جو یوزیلی جانتے ہیں وہ منٹو مارلے اسلاحات کے نام سے ہی جانتے ہیں اور اسی طرح سے پکارا جاتا ہے اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے نیکس ٹاپک ہے مساکے لکھنو نائنٹین سکسین نائنٹین سکسین میں لکھنو میں مسلم لیگ اور کانفرنس کا مشترکہ اجلاس ہوا دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معایدہ تیپ آیا جسے مساکے لکھنو کا نام دیا گیا تھا اس معایدے میں پہلی بار مسلمان کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جدگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا قبل ازہ نائنٹین سیرو نائن میں منٹو مارلے اسلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی مساکے لکھنو کی بدولت کا عیدی آزم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا یعنی نائنٹین سکسین میں جو مساکے لکھنو پیش آیا تھا اس کے اندر مسلمانوں کی جو ان کا واحد مطالبہ تھا ان کی فرس پرائیورٹی تھی کہ انہیں یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ ہندووں سے الگ قوم ہیں ایک سیپرٹ قوم ہیں اور ان کے الگ ہی رسم و رواج ان کے عقائد جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اسی حساب سے انہیں الگ حقوق حاصل ہونے چاہیے ایک الگ مملکت حاصل ہونے چاہیے وہ نائنٹین سکسین میں جب مساکے لکھنو پیش آیا اس کے اندر انہوں نے وہ چیز مان لی جبکہ نائنٹین جو ہے زیرو نائن میں منٹو مارلے اسلاحات میں وہ آلریڈی قبول کر چکے تھے اس بات کو تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے قائد عظم کو اس کا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بنایا یعنی ان کو ایک اہم عہدہ دے دیا جس کی بنا پر قائد عظم میں بہت سارے کام کیے نیکس ہمارا ٹوپک ہے تحریک خلافت نائنٹین 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 فورٹی میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی جنگ کا خاتمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب شام عراق فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برسغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس تحریک کے مقاصد درجہ زیل تھے ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کے حفاظت میں رہیں ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے اس پوائنٹ کے اندر جو ہے آپ کو جنگ عظیم کے بارے میں بتائے گیا ہے پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہی تھی اور 1919 میں ختم ہوئی تھی 1914 میں یہ جنگ عظیم شروع ہی تھی جب ترکی اور اس کے ساتھ جو ممالک تھے وہ جب جنگ عظیم ڈڑی گئی تو ترکی اس میں ہارنے لگا اس کے جو پارٹیز تھیں وہ ہارنے لگیں اس کے اندر اور انہوں نے جو اپننٹ ٹیم تھی اپننٹ پارٹیز تھی ملکوں نے اس کے خلاف جو ہے سازش کی اور ان کے جو مقدس مقامات تھے جو ترکی میں آتے تھے سعودی عربیہ پہلے ترکی کا حصہ تھا اس کو الگ کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو خطرہ لہاک ہو گیا تو اس وجہ سے جو مسلمان مرے صغیر میں رہتے تھے انہوں نے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی جو ہے ریپریزنٹیشن کی کہ ہم ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں کیسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو مقدس مقامات پائے جاتے ہیں سعودی عربیہ میں جو اس وقت ترکی کا حصہ تھا اس کو محفوظ رکھا جائے اور ترکی کے انڈر ہی رہنا چاہیے اس کے علاوہ ترکی میں جو ہے خلافت کا دور تھا یعنی جو حکومت ہوتی تھی وہاں پہ خلافت کی حکومت ہوتی تھی تو اس کے قائم رہنے کے لیے بھی جو برے صغیر کے مسلمان تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے جو ہے حق میں آواز اٹھائی تھی جس سے تحریک خلافت نائنٹ نائنٹین کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اس تحریک کی جو تحریک خلافت نائنٹین نائنٹین ہوئی تھی اس تحریک کی قیادت جو اس کے لیڈرز تھے وہ علی برادران تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جنہیں علی برادران کہتے ہیں انہوں نے اس کی لیڈرشپ کی تھی نیکس ہمارا ٹاپک ہے تحریک عدم تعاون نائنٹین ٹوینٹی تحریک اس تحریک کے اہم مقاص درجہ حسب زیل ہیں حکومت کے ساتھ عدم تعاون سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا انگریزی مصنوعات کا بائیکوٹ عدالتی بائیکوٹ بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا یہ تحریک چلائی تھی مسلمانوں نے جو برے سغیر میں رہتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو ایک الگ مملکت کا حقہ سل ہے تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلائی تھی جس کے اندر انہوں نے مختلف کام کیے جیسے سرکاری ملازمتوں پر جو مسلمان تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تھا اور فوجوں میں بھرتی مطب نہیں ہونے چاہتے تھے مسلمان اس کے علاوہ جو بھی انگریز پروڈکٹس وہاں پر یوز ہوتی تھی جو بھی جس قسم کی ان کا بائیکوٹ کر دیا گیا تھا مکمل طور پر بچوں کو سکولز اور کالجز سے اٹھا لیا گیا تھا تاکہ ان کو یہ احساس ہو انگریزوں کو کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق چاہیں گے تحریک حجرت 1920 1920 میں چند علماء کرام نے فتوہ جاری کیا کہ برے صغیر دار الحرب ہے مسلمانوں کا انگریزوں کی عمل داری میں رہنا جائز نہیں انہیں دار الاسلام میں حجرت کر جانی چاہیے چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائدادیں بیج کر افغانستان ہجرت کر کے افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئی تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دی اور یہ تحریک ختم ہو گئی یعنی مسلمانوں نے جو تحریک خلافت شروع کی تھی اس کی تحریک کا خاتمہ جو تھا وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا جنہوں نے ترکی کو ایک جدید ترکی کا نام دے کر اسے ڈیبلپ کیا تھا اس کے اندر بہت سارے لاؤز انہوں نے چینج کیے تھے اور اس کو ایک ازاد مملکت اپنی طرف سے بنا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی تحریک کا خاتمہ ہو گیا تھا جب مسلمانوں کو انہوں نے ہجرت کرنے کا حکم دیا مسلمان ہجرت کی کوشش کی انہوں نے لیکن امکانستان نہ جا سکے اور اس کے علاوہ پھر ان کے لیے ایک اور بربادی کا سامان تیار ہو چکا تھا یہی کہ انہوں نے بغیر چیزوں کا تخمینہ لگائے بغیر ان کو جج کیے ہوئے انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی بہرحال یہ تحریک اس طرح سے ختم ہوئی نیکس ہمارا ٹاپک ہے نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھناؤں پر پانی پھیر دیا اور جدہ گانا ان تخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان کے تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے نہرو ریپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے یعنی مسلمانوں نے جو مطالبات کیے تھے کہ ان کو ان کے حقوق چاہیے جو بھی ثقافتی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے اس کے بارے میں جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے سوچ رہی تھی لیکن نہرو ریپورٹ نے یہ ساری چیزیں رد کر دی ان کے تمام مطالبات کو رد کر دیا اور ان کے تعلقات اور خراب ہو گئے ہندوستان کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے تعلقات مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے ان تمام اقدامات کے بعد اور نہرو ریپورٹ کے بعد نیکس تمہارا ٹاپک ہے قائد اعظم کے چودہ نقاط نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ فورٹین پوائنٹس آف قائد اعظم نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ قائد اعظم محمد علی جنا نے نہرو ریپورٹ قائد اعظم نے نہرو ریپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا آپ نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں چودہ نقاط پر مشتمل درجہ زیر رہنومہ اصول پیش کیے آئندہ آئین وقفہ کی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خودمختاری دی جائے تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خودمختاری دی جائے صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممران کی تعداد ایک تحائی سے کم نہ ہو جو دگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات اختیار کر سکتا ہے صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب بنگال اور شمال مغرب سرحدی صوبہ خیبر پختون خواہ کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو تمام لوگوں کو یقصہ مذہبی آزادی دی جائے اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے تین چوتھائی عراقین اس مسودہ کے خلاف رائد دے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے سندھ کو منبئی اسے الگ کر کے ایک صوبہ بنایا جائے بلوچستان اور شمال مغرب سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانت اصلاحات نافذ کی جائیں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی تحافظ دیا جائے صوبائی اور مرکزی فزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم ایک دہائی نمائندگی دی جائے آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے قائد اعظم محمد علی جنہ نے چودہ نقاط کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی دھانچہ بھی مہیا کر دیا مسلمانوں نے برد سغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے اس سلسلے کی کڑی علامہ اقبال کا خدبہ علاباد نائنٹین تھرٹی ہے مسلمان یہ پرداش نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لئے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں اس طرح پیش کیا میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے قائد عظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برے صغیر میں ایک قوت بن کر ابریں علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ علاباد میں الگ ریاست کا تصور دیا 1933 میں چودری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا قائد عظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باگ دور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحقام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا علامہ اقبال 9 نومبر 1877 1870 کو پیدا ہوئے تھے ان کی ڈیتھ 21 اپریل 1938 میں ہوئی تھی 1938 میں ان کی ڈیتھ سے چار سال پہلے یعنی 1934 میں قائد عظم نے مسلم لیگ کی باگ دور سنبھال لی تھی اس کے بعد جتنے فیصلے لیے تھے قائد عظم نے خود لیے تھے اس کے علاوہ پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے پاکستان رکھا تھا اس کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یعنی اللہ واحد ہے اس نام پر رکھا گیا تھا یہاں پہ ہماری آج کی ریڈنگ اینڈ ہوتی ہے نوڈاونیو ڈائیریز پاکستانیز رویین ریڈنگ پیج 22-25 تکیو اللہ حافظ پاکستان ہے پاکستان ہے